اسلام علیکم آئی ڈیئر سٹوڈنٹس مغل اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں کمٹ کر کے مجھے بتائیں اور ایک ایک ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں ہم اس میں پڑھ رہے ہیں بزنس میتمیڈکس یہ پروفیسر شاہد جمال کی کتاب ہے ہمارے دوست ہیں یہ ہم اس میں پڑھنا ہے چپٹر نمبر ٹو چپٹر نمبر ٹو کی جو ایکسرسائز ہے ایکسرسائز ٹو ہے یہ اس کے ہم آگے سوالوں کو کنٹینیو کریں گے پچھلی دفعہ ہم نے تھرٹی ٹو تک کر لی گئے تھے اب تھرٹی تھری سے لے کے آن ورڈ جتنے بھی ہوں گے پسکر کریں گے آج ہم آپ اس میں یہ کچھ بیسک فارمولے ہیں یاد رکھنے آپ نے ایک تو یاد رکھنا ہے derivative of x جو ہوتا ہے derivative of any constant یہ برابر ہوتا ہے zero کے y equal to x کی power p ہے اس کا derivative ہوتا ہے p پہلے ایک power minus p میں سے چوتھا فارمولا ہمارے پاس ax plus b کے اوپر power p ہے اس کا derivative ہوتا ہے p پہلے آ جائے گا اور value as it is رہے گی power ایک minus پھر اس کو بغیر power کی کریں گے تو ax کا x کا derivative 1 b کا 0 ٹھیک ہے نہیں اور پانچوا فارمولا ہے y equal to ex ex کا derivative ex ہی ہوتا ہے اب ہم کرتے ہیں سوالوں کو مغل academy کی جانب سے خوشان عدید آپ اس میں پڑھنے لیکچرز آف میتھمیٹکس بائی پروفیسر مہراج مغل اور ٹاپک ہے ہمارا ڈیریویٹیوز اور ڈیفرینسییشن اور اس میں لیکچر نمبر ایٹ ہے یہ چیپٹر نمبر ٹو ایکسرسائز ٹو کلاس ہے بی کام پارٹ ون اب ہم اس میں ایکسرسائز کے سوالوں کو کریں گے ٹھیک ہے پہلا سوال میں نے لگ دیا ہے یہ 33 پرابلم ہے یہ y equal to under root میں ہے x square minus 4 root کی power ہوتی ہے 1 upon 2 اس کا derivative ہم لیں گے تو اس کا derivative ہمارے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے half power پہلے 1 power minus اس میں سے اور پھر اس کو بغیر power گئے تو x square کا derivative 2 پہلے آئے گا 1 power minus 4 constant ہے اس کا derivative ہم جائے گا 0 پھر یہ half as it is رہے گا یہ power 1 میں سے half half میں سے 1 نکلے گا تو minus 1 بچے گا یہ 2x 2 سے 2 کڑی آئے گا اس power کو ہم نیچے لے آئیں گے پھر یہ ہو جائے گی power plus half plus half power root ہوتی ہے تو اس پہ root لگا دیں گے اب کرتے ہیں 34 problem y equal to 1 upon x square plus 5 اس کو اوپر لے آئیں گے اس کی power ہو جائے گی minus 1 اب اس کا derivative لیں گے تو minus 1 پہلے آ جائے گا 1 power minus ہو جائے گی اس میں سے minus 1 میں سے minus 1 کریں گے پھر اس کا اندر کا derivative x square کا یہ ہوتا ہے کہ 2 پہلے 1 power minus اور یہ 5 constant ہے 0 اب یہ بچ گیا 2x اور یہ power ہوئی minus 1 minus 1 minus 2 ہو جائے گی اس کو ہم نیچے لے آئیں گے تو یہ power ہو جائے گی plus 2 یہی آپ کا answer ہوگا اس سے زیادہ simplify نہیں ہوگا یہ اب ہم کر دیں 35 problem یہ 10 upon x plus 1 کا square ہے یہ اوپر آ جائے گی اس کی power ہو جائے گی minus 2 اب اس کا derivative لیں گے minus 2 پہلے آ جائے گا اس میں سے ایک power minus کر دیں گے minus 2 میں سے minus 1 پھر اندر کا derivative لیں گے بغیر power کے x کا 1 ہوگا 1 کا 0 ہو جائے گا اب اس کو simplify کریں گے تو یہ 2 multiply ہوگا 10 سے یہ ہو جائے گا minus 20 power minus 2 minus 1 minus 3 ہو جائے گی اس کو نیچے لے آئیں گے تو یہ plus میں آ جائے گی minus 20 upon x plus 1 کا square اب ہم کر دیں problem number 36 یہ y equal to x square plus 5 ہے اس کے اوپر یہ 3 جو ہے root کے پر cube root کہنا ہے cube root کو ختم کریں گے تو power اس کی ہو جائے گی ہمارے پاس 1 upon 3 derivative لیں گے 1 upon 3 پہلے آ جائے گا 1 power minus کر دیں گے پھر اس کا اندر کا derivative لینا ہے آپ نے تو اندر کا derivative جو ہے آ جائے گا ہمارے پاس 1 minute step رہے گا اس میں تو اندر کا derivative ہوگا 2 x اور یہ 0 ہو جائے گا تو اب یہ 2 x جو ہے یہاں پہ لگ دیتے ہیں 2 x ٹھیک ہے اب یہ 2 جو ہے باہر لگ دیا جائے گا اس کو میں ایک step یہاں لگ دیتا ہوں تو یہ جائے گا 2 x اور upon 3 x square plus 5 کے اوپر power minus 2 upon 3 یہ آپ پہ جواب دیا گا پھر اس کے بعد ہے 37 37 میں یہ ہے کہ 2 ہے یہ x square minus 1 کے اوپر 3 پاور ہے پھر 3 ہے باہر x plus 5 کے اوپر 2 پاور ہے minus 3 ہے derivative لیں گے ہم اس میں تو یہ 3 پہلے آ جائے گا 1 power minus کر دیں گے پھر اس کے اندر کا derivative آپ کو لینا ہے تو اس کا derivative ہوگا x square کا 2 پہلے آ جائے گا 1 power minus اور 1 کا 0 ہو جائے گا اب دوسرا جو factor ہے ہمارے پاس اس کا derivative نہیں گے تو یہ آ جائے یہ 2 پہلے آ جائے گا 1 power minus کر دیں گے پھر x کا derivative ہوگا 1 اور 5 power 0 یہ آ جائے گا یہ minus 3 آخر میں یہ 0 ہو جائے گا اب اس کو simplify جائے گا تو یہ multiply ہوگا 2 3 6 ہو جائے گا اور 2 یہ بھی ہے تو یہ 12 ہو جائے گا اور x کو ہم پہلے لکھ دیں گے یہ power minus ہوگی تو square ہو جائے گی اور یہ multiply ہوگا 6 آ جائے گا اس کی power بھی minus ہوگی تو x plus 5 1 power تو یہی آپ پہ جواب ہوگا اب ہمارے پاس 38 problem y equal 1 to 1 upon x cube ہے اور 2 upon under root x 3 x square plus 5 ہے یہ power آج جائے گی تو جائے گی minus 3 یہ power half ہوتی اس کو پر لکھے آئیں گے تو minus half ہو جائے گی اب اس کا derivative لے ہم derivative اس کا یہ ہوگا d y point dx اس کی power پہلے آئے گی 1 power minus کر دیں گے positive derivative 0 ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ simplify کرے گے یہ minus 3 minus 1 minus 4 ہو جائے گا یہ 2 سے 2 کڑ گیا x minus 1 minus 3 2 یہ minus کرے گے تو power آ جائے 1 تو پھر یہ آپ کا جواب ہو جائے گا اس کو اگر plus کرنا چاہتے تو نیچے لے آئی ہم یہ x plus 4 ہو جائے اس کو نیچے لے آئی تو power plus ہو جائے یہ as it is رہے اب ہم کرتے 39 problem 39 میں ہمارے derivative لیں گے تو یہ 2 ملٹیپلا ہوگا 2 سے power پہلے آگئے 1 power minus 1 کا 0 ہو جائے گا اور اب یہ ہو گیا 4x اور یہ 5 در یہ 4 ملٹیپلا ہوگا سے 20x اور 2x square plus 1 کے اوپر 4 power اب آپ مجھے بتائی گیا کہ آپ یہ ویڈیو کیسی لگی اس کو آپ لائک کریں اور ایک ایک ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور مغل اکیڈمی کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ نکھ اکیڈمی سبسکرائب